بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے لیکن احمد کر کے اگر آپ پروسس کر لیتے ہیں تو لائف بن جائے گی یا ریکی میں آج کی ویڈیو سویزر لینڈ پہ آنے والی ہے سویزر لینڈ کا ورک ویز آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں جوبز ان ڈیمانڈ کون سی ہے جوب کیسے ملتی ہے سویزر لینڈ سے جوب اگر آپ کو مل جاتی ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیٹ ہی ہے یہ دوسرے کنٹریز کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ لوکلز کی نسبت کم سیلری ملے گی سویزر لینڈ میں اگر کوئی آؤٹ آف کنٹریز سے جوب کرنے آتا ہے اس کی جو سیلری ہے وہ سویزر لینڈ کے جو اوفیشل وہاں کے لوگ ہیں ان سے زیادہ لگتی ہے تو یہ بہت پلاس پوائنٹ ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں سویزر لینڈ کا جوب ویزا کیا ہے سویزر لینڈ کا جوب ویزا جو ہے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے آپ کو سویزر لینڈ میں انٹریز دینا سویزر لینڈ کا جوب ویزا لینے کا جو سب سے آسان ترین راستہ ہے وہ ہے سٹڈی ویزا سویزر لینڈ کا سٹڈی ویزا اب اس پر ایک ڈیٹیل تھوڑی شاہر میں پروائیڈ کروں گا آپ کو وہ کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن سویزر لینڈ آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سٹڈی ٹو ورک ویزا جب آپ کنورٹ کریں گے تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو جوب ملے گی اور بہت اچھی ملے گی سیلری بڑی کمال لگے گی اچھا سٹڈی ویزا کی ریٹیلز آگے میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے ملے گا سٹڈی ویزا لے کے اگر آپ آ جاتے ہیں سویزر لینڈ تو پھر آپ کو ایک اگر آپ سٹڈی ویزا پہ آئے ہیں یا پھر جوب ویزا پہ آئے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک پرمٹ کارڈ جورکہ ہر سال رینیو بھی ہو سکتا ہے اس پرمٹ کارڈ کا مطلب ہوتا ہے که آپ اس کو ریزننسپ بھونٹ کارڈ بھی بول سکتے ہیں یہ صرف ایک سال کے لیے ملتا ہے چاہہے آپ سٹڈی ویزا پہ آئے ہو چاہے آپ جوب ویزا پہ آئے ہو مطلب سٹڈی ویزا پہ جوب ویزا پہ آئے ہو سٹڈی کرنے کے لیے یا پھر ورک کرنے کے لیے تو ایک سال کے لگتا ہے تو جوب ویزا پہ یہ آپ سٹڈی کر سکتے ہو اس کا تھوڑا سا پروسیسر آلگ ہوگا جوب ویزا پہ آپ ورک پرمٹ بھی لے سکتے ہو کام بھی کر سکتے ہو اس کا پروسیس تھوڑا سا تقریباً سیم ہی پروسیسر ہے صرف ان کی کیٹیگریز ڈیفرنٹ آ جاتی ہیں جب سب سے پہلے آتے ہیں کہ آپ کو جوب ویزا کیسے ملے گا فور سٹڈی یا پھر فور ورک پرمٹ تو جوب ویزا آپ کو سٹڈی کیلئے چاہیے اس کے لئے یہ چیز ہے کہ آپ جب سٹڈی ویزا آپ کو لینا ہوتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے جوب ویزا میں کیٹیگری جو سٹڈی ویزا کی ہے وہ آپ کی لگے کی سٹڈی ویزا نہیں آپ کو ملے گا ملے گا جوب ویزا ہی کیٹیگری اس میں آپ کو سٹڈی ویزا کی ملے گی اسی طرح جوب ویزا میں کیٹیگری آپ کو ورک پرمٹ کی ملے گی جوب ویزا آپ کو ملتا کیسے ہے سب کو جو ویزا چاہیے فوٹ سٹڈی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کسی بھی ایڈمیشن آن لائن لے لینا کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لینا آن لائن اور پھر اس یونیورسٹی کے تھوہ آپ اپنا ویزا اپلائی کریں گے جو ویزا جو کہ سٹڈی کے لیے ہوگا اور وہاں پہ آپ صرف سٹڈی کر پاؤ گے سٹڈی کمپلیٹ کر کے پھر آگے پروسس کر کے آپ اپنے لیے پرمنٹ کا جو ریزنس پرمنٹ کارڈ ہے وہ لے سکتے اس ویزا لینڈ میں یہ تو تا سٹڈی ویزا کا اب سٹڈی ویزا کے لیے پروسس کیا ہے ڈاکومنٹس کون سے چاہیے کہاں اپلائی کرنا ہے کتنی فیصہ ساری ڈیٹیلز اے ٹوز ایک ویب سائٹ پہ موجود ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہم ڈریکٹ لی آتے ہیں جو ویزا میں جو کیٹاگری ہے ورک پرمنٹ کی اس پہ وہ آپ کو کیسے ملے گا جو ویزا کے تھو آنا چاہتے ہو سویزا لینڈ اور یہاں ورک ویزا لے کے جوب کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جوب ڈھونڈنی پڑے گی اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے اب جوب ڈھونڈنے کے لیے بھی دو طریقے ہیں نمبر ون یا تو ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے تھو نمبر ٹو یا پھر جوب ویب سائٹ کے تھو اب ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے تھوڑا آپ جوب اس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں گوگل پہ بہت سی مل جاتی ہیں تھوڑی سی فیس آپ سے چارج کریں گی اور آپ کو آپ کے اوکیپیشن سے جوب ڈھونڈ کے دے دیں گی بہت ایزی پروسس ہے بہت سے لوگ جانتے ہو جن لوگ کو نہیں پتا گوگل کر سکتے ہیں وہ تو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہے نمبر دو ہے جوب پورٹلز اب جو پورٹلز ہیں جوب ویب سائٹ ہیں یہاں پہ بھی آپ جوب اپلائے کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں کچھ ریکروٹمنٹ ایجنسیز اور جوب ویب سائٹ کے لنک آپ کو دے دوں گا وہاں پہ جا کے ٹرائے کر لیجئے کا جوب کے لیے بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں ایکسپلین بار بار نہیں کروں گا تاکہ آپ بور نہ ہوں تو آپ پرانی ویڈیوز دیکھ لیں میں نے بہت سی ویڈیوز میں ویب سائٹ کے تھوڑ اور ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے طور پر جوب کیسے ڈھونڈتے ہیں میں نے بتا رکھا ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیں اچھا اب کیا چیز ہے کہ جب آپ کو جوب مل جاتی ہے آپ کا انٹروی ہو جاتا ہے سب کچھ کلیر کر لیتے ہیں آپ کا کام ختم جتنا بھی پروسہ سائٹ سارا ایمپلائر ایمپلائر کے ذمہ ہے اس نے کرنا ہے اب ایک چیز جو کہ جو کہ اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد تھا وہ آپ سے شیئر کرنے لگوں کیونکہ یہ چیز آپ کو پتا ہوں گی کہ سویزر لینڈ میں ورک ویڈیو کا یہ ہے دیکھو یار اگر آپ نے سویزر لینڈ میں جوب حاصل کرنی ہے نا بڑی ٹریک بتانے لگوں جتنی بھی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں نا ملٹی نیشنل جن میں نیسلے ہے ایپل ہے مائکرو سوفٹ ہے اور کے ایف سی ہے بڑے بڑے جتنے بھی برینڈز ہیں اگر آپ ان میں اپلائے کرتے ہو نا کیونکہ یار دیکھو چاہے جتنا مرضی بڑا برینڈ ہے آپ ایپل کو لے لیں آپ کیا ایپل میں کلینر نہیں ہوں گے ایپل میں ڈرائیور نہیں ان کو چاہیے ہوں گے ایپل میں الیکٹریشن نہیں ان کو چاہیے ہوں گے ان کی چیزیں بھی تو خراب ہوتی ہوں گی نا کوئی سویچ بغیرہ خراب ہوتا ہے یا کوئی شارٹیج ہو جاتی ہے تار کی تو الیکٹریشن چاہیے ہوگا پلمبر بھی چاہیے ہوگا وہاں پہ washrooms بھی ہوتے ہیں تو ہر فیلڈ میں یہاں پہ jobs available ہے اب سین کچھ ایسا ہے کہ آپ کوشش کیا کریں بڑی companies میں apply کرنے کا کیونکہ جو سویزر لینڈ کی ministry of authority ہے نا جو sorry ministry of labor جو ہے یہ زیادہ تر work permits international multinational companies کو دیتی ہے کیونکہ وہ ایک trusted companies ہوتی ہے نا تو try get try get ya کریں کہ local company میں آپ apply نہ کریں آپ multinational یا international companies میں apply کریں تو بہت chance رہتے ہیں آپ کو work permit ملنے کے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ڈرتے ہی apply نہیں کرتے کہ ایپل یا kfc جیسے brand مجھے کیوں لیں گے بھائی وہ آپ کو ہی لیں گے try نہیں کرتے لوگ جو لوگ try کر لیتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو try کیا کریں یہ company job دیتی بھی بہت جلدی ہیں اور ان کو work permits بھی other companies کے compare کریں تو ان کو جلدی ملتے ہیں کیونکہ ان کا ایک نام ہوتا ہے تو سویزر لینڈ ان کو work permits جلدی دیتا ہے بہت ڈی پوائنٹ ساتھ جو لوگ سمجھ گئے ہیں وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں جن کو نئی سمجھ میں آیا وہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں کیا ان ڈیمانڈ jobs کی بات کریں تو سویزر لینڈ میں آئی ٹی ڈاکٹرز انجینئرز وغیرہ اور اس طرح کی جو کافی work کی shortage ہے workers کی تو ان میں بھی try آپ کر سکتے جو لازمی یہ بندے تو لازمی try کریں جن کی آئی ٹی ڈاکٹرز انجینئرز یا پھر مطلب جتنے بھی یہ qualified white collar jobs ہیں یہ بھی یہاں پہ کافی available ہیں تو ان کے لیے تو لازمیٹ try کریں تو کافی tough as visa land کا work visa لینا نممکن نہیں ہے لیکن حمد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا jack لگ سکتا ہے تو بھائی ویسے میں نے ساری deeply information آپ کو provide کر دی ہے پھر بھی اگر آپ اس کو details a to z ہر چیز point to point پڑھنا چاہتے ہیں خود description میں ایک لنک دوں گا website کا اس پہ اس حوالے سے a to z ساری چیزیں لکھی ہیں خود غور سے پڑھ لیجئے گا ویسے جو main information تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے آپ کی تسلی کے لیے پھر بھی link description میں ڈال دوں گا تب یہ تھوڑی ڈاؤن ہے یار manage کر لیجئے گا ویسے میں نے ساری deeply information آپ کو دے دی ہے اب ویڈیو آپ کو جو سوچ کے آپ نے ویڈیو پر click کیا وہ information نہیں ملی یا پھر آپ نے ویڈیو کو سننے کے بعد بھی کوئی information نہیں ہے آپ کے ذہن میں بیٹھی تو comment section میں بتائیے گا کوشش کروں گا آپ کو reply کرنے کی ویڈیو تھوڑی سے بھی helpful رہی ہوئی تو like کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا ایوری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن بھی پرائس کیجئے گا تک کے لیے اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال لکھئے take care اللہ حافظ